اسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جاری دوسرے بانڈے انٹرنیشنل میں اسٹریلیا کی ٹیم نے اندائی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین سو پانوے رن سکور کیے اور اس کے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے اندائی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ اسٹریلیا کے بیٹسمنوں کے طرف سے جس میں دو سینچری ہیں شامل ہیں پہلی سینچری ڈیویڈ وارنر نے کی جنہوں نے تیرانوے گنتوں پر ایک سو چھے رنز بنایا دوسری سینچری مارنرز لگوشنے کی ہے جنہوں نے نائنٹی نائن والز پر ایک سو چوبیس رنز بنایا انیس چوکے اور ایک چھکا لگایا ان کا سٹائی کریٹ ایک سو بچیس کرا اس کے علاوہ دو نیف سینچریلیاں بھی ہیں پہلی نیف سینچری ٹریویس ہیڈ کی ہے جنہوں نے چھتیس گنتوں پر چونسٹ رنز بنایا نو چوکے اور تین چھکے لگائی انہوں نے انہوں نے نائنٹ وارنر کے ساتھ ملک کر اپننگ پارٹنرشپ کیا ہے وہ ایک سو نو رنوں کی کی پیارہ اشاریہ پانچ عورز میں تھا یہ شاندار بیٹنگ کا مظہرہ گیا سیلیا کے اپنرز نے اس کے بعد میچل مارس جو ہے وہ پہلی گین پر آؤٹی ہو گیا بغیر کوئی رنز بنایا جوس انگلیس چو ہے انہوں نے بھی 50 سکور کی سینتیس گنتوں پر پچاس رنز بنایا سات چوکے اور ایک چھکا لگایا کم ڈیویٹ آئی نکام رہے چار گنتوں پر ایک رنز بنایا اس کے بعد ایلیکس کیری چو ہے انہوں نے دس گنتوں پر چھے رنز بنایا ایرن ہائیڈی چو ہے انہوں نے پانچ گنتوں پر تین رنز بنایا سن ایبیٹ چو ہے انہوں نے آٹھ گنتوں پر سات رنز بنایا اور نیتھن ایلیس چوہنن نو گیندو پار چودہ رانز بنائے تو یوں مکرورہ پچاس آورز میں اسٹریلیا کی ٹیم نے تین سو پانوے رانز بنائے اور اس کے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اسٹریلیا کی پہلی وکٹ جو ہے وہ ایک سو نو رنوں پہ گری جب ٹریویس ہیڈ آؤٹ ہوئے دوسری وکٹ جو ہے وہ بھی ایک سو نو رنوں پہ گری جب کیپٹن میچل مارشہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد تیسری وکٹ جو ہے وہ دو سو ساٹھ رنوں پہ آؤٹ گری جب ڈیویڈ وارنر آؤٹ ہوئے چوتھی وکٹ جو ہے وہ تین سو تین تالیس کے مجموع سکور پہ آؤٹ ہوئے جب جوز انگلیس جو ہے وہ آؤٹ ہوئے پانچ ہی وکٹ جو ہے وہ تین سو چھپن پہ گری جب ٹیم ڈیویڈ آؤٹ ہوئے چھٹی وکٹ جو ہے وہ تین سو اٹھاون پہ گری جب مارنس لبشنے جو ہے وہ آؤٹ ہوئے اور ساتھویں وکٹ تین سو ترے سٹھ پہ گری جب ایرن ہارڈی آؤٹ ہوئے اور آٹھویں وکٹ جو ہے وہ تین سو انتر پہ گری جب الیکس کیری آؤٹ ہوئے